بسم اللہ الرحمن الرحیم دردناک کا ایک معاملہ سامنے آیا چودہ سالہ بچے کو باپ نے قتل کر کے دفنا دیا پٹن میں ٹریکٹر اُلٹنے سے ایک لکمہ آجل دو افراد زخمی ان سب کے علاوہ کشمیر آج میں اور بھی بہت کچھ جمعہ کشمیر کے زلہ کلگام کے یاری پورا علاقے میں اسکریت پسندو نے پولیس پر حملہ کیا اطلاعات کے مطابق یاری پورا علاقے میں اسکریت پسندو نے ایسے چوک کی گاڑی پر حملہ کیا حملے میں محکمہ سہت کے ایک ملازم کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے زخمی ملازم کی شناکت امتیاز آمد کے طور پر خوئی ہے بعد میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے حملے کے فوری بید سیکیورٹی اہلی کار جائیں واردات پر پہنچ گئے اور علاقے کو محسرے میں لے لیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے پولیس اور فوج نے جمعہ رات کے روز زلہ پونچ کے مینڈر علاقے میں آٹھ گاؤں کو محسرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا احکام کے مطابق یہ آپریشن جنگ جنگ کی موجودگی کے بارے میں مصدق اطلاعات کے بعد ہاتھ میں لیا گیا ہے سری نگر کے نوربا کے ایک سٹھ سالہ شہری جمعہ رات کو کرونا انفیکشن کی وجہ سے جانباک ہو گیا اس طرح مرکزی کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں کرونا حلاقتوں کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے مزید تفصیلات کے ساتھ زامن پیر زیادہ وادی کشمیر میں آج کرونا وائرس سے متاثرہ ساٹھ سالہ ایک شخص کی موت واقع ہونے سے جمعہ کشمیر میں اب تک مرنے والوں کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سری نگر کے نورباگ علاقے سے تعلق رکھنے والے ساٹھ سالہ ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے سیڈی ہسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر سلیم ٹاک نے بتایا کہ دو روز قبل کورونا ٹیسٹ پوزٹیو آنے کے بعد انہیں ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سے سیڈی ہسپتال منتقل کیا گیا اور آج ان کا انتقال ہو گیا جمعہ کشمیر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستاون پہنچ گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے جن میں زیادہ تر اموات وادی کشمیر میں ہوئی ہے اب تک اس وائرس سے زلہ سری نگر میں آٹھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے کشمیر کراؤن کے لیے سری نگر سے زامن پیرزادہ کی ریپورٹ برعملہ کے ریایشوی میں سکم سری نگر میں کوویڈ نائنٹین کے لیے تینتیس ٹیسٹ مز بتائے ہیں جمعیرات کے روز سکم سری نگر میں تینتیس افراد کو کوویڈ نائنٹین کا مضبط تجربہ کیا جن میں برعملہ سے انیس بانڈی پورا سے پانچ سری نگر سے چار انتناگ سے تین اور کلگام اور کفوڑا سے ایک ایک فرد شامل ہے اتفاقی طور پر جمعہ کشمیر میں جمعیرات کے روز کوویڈ نائنٹین کے تعداد پینتیس ہو جانے کی وجہ سے ایک اور موت ریکارڈ کی گئی سرد زلہ پونچ میں دردنا کا ایک معاملہ سامنے آیا چودہ سالہ بچے کو باپ نے قتل کر کے دفنا دیا مزید تفصیلات کے ساتھ راہل گنائی زلہ پونچ میں آج درندگی کا ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پر چودہ سالہ بچی کو اپنے ہی باپ نے قتل کر دیا اور چھپا کر دفنا بھی دیا پولیس اسٹیشن منڈی میں کچھ دن قبل ایک گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی جو کہ چودہ سالہ بچی کے باپ نے یہ رپورٹ لکھوائی کہ سائل کی بچی کہیں گم ہو چکی ہے لیکن پولیس نے جب پوچھتا شروع کی تو بچی کے باپ سے جب سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اقبال جرم کرتے ہوئے بچی کے باپ نے یہ اعتراف کیا کہ بچی کو قتل کیا اور کسی جگہ پر دفنایا ہوا ہے تمام جانکاری اس اس پی پونچ رویش اگروال نے دی انہوں نے بتایا کہ پھر اس کے بعد زلہ میجسٹریٹ کے حکم نامے کے بعد قبر میں سے بچی کو نکالا گیا اور پوسٹ مٹم کیا گیا بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تھانہ پولیس میں کیس درج کر لیا گیا ہے لاش کو بچی کے چاچا کے حوالے کر دیا گیا ملزم کی پہچان ریاض احمد سیکنا دھڑا منڈی پونچ کے طور پر ہوئی ہے جی ایم سی راجوری میں او پی ڈی سروس موطل ہونے سے عوام پریشان مصبت کیس آنے کے بعد جی ایم سی کی تمام خدمات کو بند کر دیا گیا تھا اور تمام ملازمین کو کورنٹائن کیا گیا ہے ام مریضوں کو پریشانی آ رہی ہے کہ وہ زیلہ ہسپتال میں کیسے جائیں اور کس ڈاکٹر کو دکھائیں گے او پی ڈی کو لے کر انتظامیہ کی طرف سے جلد کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا سرحدی زیلہ راجوری اور پونچ میں دن بہ دن بڑھ رہے کرونا وائرس کے مصبت کیس دونوں ازلہ میں تقریباً ساٹھ سے زائد کیس درج انتظامیہ کی لوگوں سے اپیل گبرانے کی کوئی بات نہیں یہ تمام بیرون ریاست سے آئے تھے احتیاط کو برتنا ضروری راہل گنائی کشمیر کرون راجوری شمالی زیلہ بارملہ کے پٹن علاقے میں جمعیرات کو ٹریکٹر اُلٹنے سے ایک شہری جہاں باہک اور دو مزید زخمی ہو گئے یہ حادثہ وانیگام بالا نامی گاؤں میں پیش آیا مزید تفصیلات کے ساتھ پٹن سے آرپ بٹ زیلہ بارملہ کے وانیگام پٹن میں آج اس وقت صفے ماتم بچ گئی جب ایک ٹریکٹر سڑک سے کھسک جانے کے بعد گہری خائے میں گر گیا جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت موقع پر ہی واقع ہو گی اور دو دیگر زخمی ہو گئے کشمیر کرون کو مل اطلاعات کے مطابق ایک شخص کی موت موقع پر ہی ہوئی جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے جو کی اسی ٹریکٹر پر سوار تھے بعد میں زخمیوں کو ٹراما اسپتال پٹن منتقل کیا گیا جس میں ایک زخمی شخص کو جدید ترین علاج کے لیے سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بھاک افراد کی شناخت غلام حسن خان ولد عبدالعاد خان ساکن وانی گام بالا کے طور پہ ہوئی ہے اور زخمیوں کی شناخت میں ساحل احمد بٹ ولد محمد الطاب بٹ اور محمد رفیق بٹ ولد مشتاق احمد بٹ کے طور پہ ہوئی ہے یہ خبر فیلتے ہی پورے علاقے میں ماتمزدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے ادھر شمالی کشمیر کے باراملہ پٹن علاقے کے ایک چھاسی سالہ شخص کی موت کے پانچ دن بعد کورونا وائرس کا ٹیسٹ مضبط آیا ہے جس کے ساتھ ہی جمعہ کشمیر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تیداد چونتیس تک پہنچ گئی ہے اطلاعات کے مطابق پٹن کے معموسہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا چھاسی سالہ شخص کو انتیس مئی کو موت واقع ہوئی تھی جس کے بعد مرہوم کا کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونہ ایک مقامی ہیلس سینٹر سے لیا گیا اور بدھ کو سری نگر کے سیڈی اسپتال لیبارٹری سے ان کا ٹیسٹ مضبط پایا گیا ہے اس کی تضدیق کرتے بی ایم او پٹن نے بتایا کہ مذکرہ شخص کو انتیس مئی کو بیمارداری کی حالت میں پٹن کی ٹراما اسپتال میں لیا گیا جہاں پر ان کی موت واقع ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت مرہوم کا کورونا کے لیے نمونہ لیا گیا تھا جو بدھ کی صبح کو مضبط آیا ہے انہوں نے کہا مرہوم کو کوویڈ انیس پروٹوکالز کے مطابق دفن کیا گیا تھا اور اس وقت اس کا ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد انتظامیہ نے ان کے رابطے میں آئے ہوئے اشخاص کو بی کورنٹائن میں رکھا گیا کشمیر کراؤن کے لیے پٹن سے آری بٹ کی ریپورٹ سید پورا کرنا میں سینگڑو کنال زمین بنجر ہونے کا کھچھا مزید تفصیلات کے ساتھ کرنا سے تحر قدوس سب ڈویجن کرنا کے دنی ست پورا نامی گاؤں میں سینگڑو کنال ارازی بنجر ہونے کا کھچھا ہے کیونکہ سرحد پار سے آنے والا پانی بند ہو گیا ہے کنٹرول لائن کے نزدیک واقعہ فارورٹ ست پورا میں سینگڑو کنال دہان کی کھیتوں میں سنچائی کے لیے عوام کو پاکستانی زیر انتظام کشمیر پر منصر رہنا پڑتا ہے سرحد پار سے اگر یہاں پانی نہیں آتا ہے تو کھیت سراب نہیں ہوتے اور لوگوں کو ہر ساتھ یہ پرشانی لاحق رہتی ہے علاقے کے ذمیداروں کا کہنا ہے کہ کئی برس قبل آر پار فوجی افسران اور سیول حکام فلیگ میٹنگ کے دوران قاضی ناغ نالا کے پانی کی روانی پر بات چیت سے کوئی حل تلاش کیا کرتے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت فوج پولیس سرپنچ اور نمبردار سرحد کے حکام اور مقامی لوگوں سے بات کرتے تھے اور انہیں باندھ کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ فرام کرتے تھے جس کے لیے طریقہ کارج یہ ہوتا تھا کہ اس طرف ذمہ دار رومال میں پیسے باندھ کر کے اس پار پھینکتے تھے اور پھر اس پار باندھ کو ٹھیک کیا جاتا تھا تب جا کر پانی کی سپلائی بحال ہوتی تھی لیکن سرحدی کشیدگی بڑھ جانے کے بعد کئی برسوں سے ایسی کوئی فلیگ میٹنگ منقر نہیں ہوئی امثال بھی لوگوں کو یہ اہم مسئلہ درپیش ہے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سنچائی کے لیے فوج نے یہاں ایک پمپ نصب کرایا ہے جس سے فارور صدپورہ کی ذرائع ارازی کو سراب کیا جاتا تھا لیکن پانی کی سپلائی لائن ٹوٹنے کے بعد بند ہو گئی ہے میکمہ پی ایچی اور ایریگیشن سب ڈیویجن کرنا کے ایک آل آفسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہم نے اس ٹیوب ویل یا پمپ کے لیے پائپیں فرام کی تھی لیکن یہ متبادل اسکیم ناکام ہو گئی مقامی لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی زمینیں بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اقتماد کیے جائیں کشمیر کراون کے لیے کرنا سمیتاہر قدوس کشمیر آج میں آج کے شمارے میں اتنا ہی اپنے میزوان فیصل بٹھ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ